اس کہانی میں الگ دنیاوں کا ذکر ہے ایک دو پریوں کی دنیا شہنشن دوسرا مون ٹرائب اور آخری انسانوں کی دنیا مورٹل ورلڈ ڈانگ فینگ نامی ایمورٹل جو کہ مون ٹرائب کا حصہ تھا لوگوں کے مطابق اس نے فاربیڈن میجک ہل فائر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پتا کو مار ڈالا اور مون ٹرائب کا راجہ بن گیا جس کے بعد وہ دس ہزار لوگوں کو لے کر شہنشن کو ختم کرنے پہنچ گیا لیکن چڑی نامی عورت نے جو فرسٹ گارڈ آف وار تھی شہنشن کی حفاظت کی اور ڈانگ فینگ کو روکتے ہوئے خود بھی مر گئی اس نے ڈانگ فینگ کو ہاؤٹن ٹاور میں قید کر دیا اور اس کی آرمی کو بھی ایک جگہ سیل کر دیا ڈانگ فینگ کے دوبارہ آزاد ہونے کا خطرہ ہے اور اب صرف گونڈیس آف زشن ہی اس تباہی کو ہونے سے روک سکتی ہے لیکن وہ غائب ہو چکی ہے اب باری آتی ہے مین کیریکٹر جالین کی جو ایک اورکٹ فیری ہے جالین کی ماسٹر منگ نے ہی اسے اگایا تھا جس کے بعد وہ اورکٹ پلانٹ سے انسان بن سکی لیکن اسے اگا تے وقت منگ نے اس پر وائن گرا دی تھی اس وجہ سے جالین دوسری فیریز کے مقابلے بہت کمزور تھی منگ کافی سال پہلے جالین کو چھوڑ کر کہیں دور سفر پر نکل چکی تھی اور اپنا آرمیٹر ہال جہاں کی وہ مالکن تھی جالین کے حوالے کر گئی تھی آرمیٹر ہال میں ایک درخت ہے جس کے پتے یا دیسٹینی بک لوگوں کی قسمتوں کے بارے میں بتا سکتی تھی جالین کا کام اس درخت اور اس کے پتوں کی دیکھبال تھا منگ جالین کو اتنی ٹریننگ دے کر گئی تھی کہ وہ جادو سے آرمیٹر ہال کا خیال رکھ سکے منگ کے جانے کے بعد ساری فیریز جالین کو بہت بھولی کرتی تھی صرف ایک چینگ ہنگ تھا جو اس پر یقین کرتا تھا چینگ ہنگ نے کافی سال پہلے جالین کی جان بچائی تھی اسی لیے وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اور اسے ریپے بھی کرنا چاہتی تھی چینگ ہنگ گارڈ آف وار بننے کے لیے کافی سال سے چینگ ہنگ سے باہر پریکٹس کر رہا تھا اور اب آخر گارڈ آف وار بن کر لوٹ چکا تھا جالین کو بھی چینگ ہنگ کی واپس آنے کی خبر مل جاتی ہے اور وہ اچھے سے تیار ہو کر اسے ملنے کے لیے نکل جاتی ہے چینگ ہنگ کا راجہ یون جونگ چینگ ہنگ کو بتاتا ہے کہ ہاؤٹین ٹاور میں کچھ گربر ہو رہی ہے اس لیے انہیں جا کر اپنے جادو سے اس کی شیلڈ کو مضبوط کرنا پڑے گا یون جونگ سے بات کرنے کے بعد چینگ ہنگ جنگل میں تازی ہوا لینے آتے ہیں جہاں جالین اسے مل جاتی ہے جالین اسے ایک پھول دے کر اپنی جان بچانے کے لیے شکریہ کہتی ہے لیکن چینگ ہنگ کو کچھ یاد نہیں ہوتا اور وہ پھول لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے محل میں ایک ٹیسٹ رکھا جاتا ہے جس میں جیتنے والی کو محل میں رہ کر ایمورٹل بننے کا موقع دیا جائے گا جالین بھی چینگ ہنگ کے لیے محل میں ٹیسٹ دینے کا ارادہ کرتی ہے اور اپنا نام بہت شامل کر دیتی ہے کافی فیریز اس کا مزاگ بھی اڑاتی ہے آربیٹر ہال واپس آنے کے بعد جادوی پیر سے ایک پتہ گرتا ہے جس میں چینگ ہنگ کی قسمت کے باری میں لکھا تھا جب شاولین اسے پڑتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جل چینگ ہنگ ہاؤٹن ٹاور میں مرنے والا ہے وہ بینا کچھ سوچے ہاؤٹن ٹاور پہنچ جاتی ہے جہاں یون جونگ اور چینگ ہنگ بیریر کو مضبوط کرنے میں لگے تھے ڈانگ فینگ کی سپیرٹ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور چینگ ہنگ پر حملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ جانگ لین موپر ماسک لگا کر چینگ ہنگ کے سامنے آ جاتی ہے جس وجہ سے ڈانگ فینگ کی سپیرٹ اسے ہاؤٹن ٹاور کے اندر کھیچ لیتی ہے پیچھے یون جونگ بیریر کو بند کر دیتا ہے چینگ ہنگ یون جونگ سے فیریر کو بچانے کی بات کرتا ہے لیکن یون جونگ اسے منع کر کے وہاں سے لے جاتا ہے ہاؤٹن ٹاور کے اندر جانگ کو ایک طاقت ڈانگ فینگ کے سامنے کھیچ لیتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جانگ اور ڈانگ فینگ دونوں پر ایک عجیب سا نشان بن جاتا ہے جانگ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے جس وجہ سے وہ غلطی سے ڈانگ فینگ کو کس کر کے بے ہوش ہو جاتی ہے اس کی آنکھ ایک برفیلی جگہ کھلتی ہے جہاں اسے ایک سوکھا ہوا درک دکھتا ہے وہ اٹھ کر درک کو ہاتھ لگاتی ہے جس کے بعد اچانک وہ ایک اندھیری جگہ پہنچ جاتی ہے اس جگہ اسے اپنی جیسی دکھنے والی ایک لڑکی بیٹھی ملتی ہے جو اس کا گلہ دبانے لگتی ہے یہاں اسے سمجھ آتا ہے کہ اصل میں اس کی بوڈی ایک لڑکے کے ساتھ بدل گئی ہے اور اب اس کی روح ایک لڑکے کے اندر ہے یہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ ڈانگ فینگ ہی تھا لیکن کیونکہ کسی نے ڈانگ فینگ کی شکل نہیں دیکھی تھی تو جارلین بھی صحیح سے پہچان نہیں پاتی اور اسے ایک معمولی جرم کرنے والا آدمی سمجھتی ہے جسے ہاؤٹن ٹاور میں بند کر دیا گیا تھا ڈانگ فینگ جو اب جارلین کی بوڈی میں تھا اسے جادو سے انہیں باہر نکالنے کے لیے کہتا ہے لیکن جارلین ڈانگ فینگ کے جادو کو استعمال نہیں کر پاتی جس وجہ سے دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہونے لگتی ہے اس چکر میں جارلین ڈانگ فینگ کو زور سے دھکا دے دیتی ہے اور وہ ہاؤٹن ٹاور کی دیوار سے جا کر ٹکرا جاتا ہے جس وجہ سے اسے کرنٹ لگنے لگتا ہے جارلین ڈانگ فینگ کو بچانے کے چکر میں اسے دوبارہ غلطی سے کس کر دیتی ہے اور آخر دونوں کی بوڈیز انہیں واپس مل جاتی ہے ہاؤٹن ٹاور کا بیریر غائب ہو جاتا ہے اور جارلین ڈانگ فینگ سے بچ کر بھاگ جاتی ہے ڈانگ فینگ بھی ٹاور سے باہر آ جاتا ہے اور سب کچھ پہلے جیسا کر کے غائب ہو جاتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو ٹاور میں حلچل کی وجہ سے چینگ ہینگ اسے چیک کرنے آتا ہے لیکن وہاں اسے کوئی گربر نظر نہیں آتی اور وہ واپس چلا جاتا ہے ڈانگ فینگ سب سے پہلے میموری لاؤس ریور جاتا ہے جہاں مرنے والے لوگوں کی رو رہتی ہے وہاں سے وہ اپنے بلیک ڈرائگن شینگ کو دوبارہ زندہ کر لیتا ہے جو اس کا ایسسٹنٹ بھی تھا سینز چینج ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جارلین شوین شن میں موجود ہے ششتے ٹی میں اپنی دوست جیلی سے ملنے آتی ہے جیلی ایک سٹور کی مالک تھی جہاں وہ خاص طرح کی چیزیں بیچتی تھی جارلین ہمیشہ اس سے الگ دوائیاں خریدتی تھی تاکہ وہ کسی طرح اپنے سپیریچل روت کو ٹھیک کر کے طاقتور بن سکے جیلی یارلین کو کسی کام سے محل بھیجتی ہے جہاں اسے دیسٹینی بک کے ہونے کا احساس ہوتا ہے یارلین کو وہاں ایک بے نام دیسٹینی بک ملتی ہے جسے لے کر وہ محل سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن پکڑی جاتی ہے ہاشی سٹی کے آرمی کی ہیڈ ڈائیے یارلین کو آگ کے ایک بڑے سے آگ لگے ہوئے کالڈرن کے اوپر لاکر اس میں دھکا دی دیتی ہے دوسری طرف ڈانگ فین کے ہاتھ پر چھوٹ کے نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یارلین کے خطرے میں ہونے کا احساس ہو جاتا ہے وہ وقت پر پہنچ کر یارلین کو کالڈرن میں گرنے سے بچا لیتا ہے اور سارے سپائیوں کو بھی جلا دیتا ہے وہ یارلین کے سامنے آ کر اسے گھوننے لگتا ہے اور یارلین اس کے سر پر ایک نشان کو چمکتا ہوا دیکھتی ہے اسے دیکھ کر وہ ہولی سیل کا نام لیتی ہے اور ڈانگ فین اس پر جادو کرنے کا الزام لگاتا ہے لیکن یارلین اسے بتاتی ہے کہ وہ بس ایک اورکٹ پلانٹ ہے جس کے پاس کوئی جادو نہیں تھوڑی بہت بحث کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور ڈانگ فین گہری سوچ میں نظر آتا ہے ڈانگ فین کے جان کے بعد ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس نے ماسک پینا ہوا تھا اور وہ ڈائی پر بہت غصہ بھی کر رہا تھا ڈائی اس آدمی کو ماسٹر کہہ کر بولاتی ہے اور یہاں پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی اصل میں ہائشی سٹی کا مالک ہے ڈانگ فینگ شینگ سے ہولی سیل کے بارے میں پتا کرواتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ہولی سیل کافی سال پہلے غائب ہو گئی تھی اور اب اچانک آگئی ہے ڈانگ فینگ شینگ کو ہولی سیل کو ختم کرنے کا طریقہ ڈھوننے کے لیے بھیج دیتا ہے جس کے بعد اس کی آنکھوں میں سے اچانک آنسو گرنے لگتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یولین رو رہی ہے جس کی وجہ سے اسے بہت غصہ آنے لگتا ہے وہ فوراں آر بیٹر ہال پہنچ جاتا ہے جہاں یولین اسے اندر گھسنے نہیں دیتی لیکن وہ زبردستی اندر آ جاتا ہے یولین بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اندر آتی ہے اور اس کے پاس سے وہ ڈیسٹینی بک گر جاتی ہے جو اسے ہائشی سٹی میں ملی تھی ڈانگ فینگ فوراں اس ڈیسٹینی بک کو پڑھنے لگتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بک فرس گارڈ آف وارڈ چیڈی کی ہے اس بک کی وجہ سے ڈانگ فینگ کو کافی ضروری باتیں پتا چل سکتی تھی لیکن اس سے پہلے وہ اور کچھ کر پاتا یولین اس ڈیسٹینی بک کو اس سے چھیننے کی کوشش کرتی ہے اسی دوران ڈیسٹینی بک ان سے خراب ہو جاتی ہے اور ڈانگ فینگ حصے میں آ جاتا ہے وہ اسے آربیٹر ہال کو جلانے کی دھمکی دیتے ہوئے کسی بھی طرح ڈیسٹینی بک کو رپیر کرنے کے لیے کہتا ہے یولین بہانہ بناتی ہے کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے اور ڈیسٹینی بک کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے ایک رات کے آرام کی ضرورت ہے ڈانگ فینگ مان جاتا ہے اور رات کے لیے وہی آربیٹر ہال میں رک جاتا ہے جس سے یولین خوش نہیں ہوتی اگلی صبح شینگ ڈانگ فینگ کو ہولی سیل کے بارے میں لکھی ہوئی ایک کتاب لا کر دیتا ہے جس سے دونوں پڑھنے لگتے ہیں انہیں پتا چاہتا ہے کہ ہولی سیل ایک کرس ہے جس کی وجہ سے ڈانگ فینگ یولین کے ساتھ ہونے والی ہر ایک چیز کو محسوس کر سکتا ہے لیکن یولین ڈانگ فینگ کے مطابق کچھ بھی نہیں محسوس کرتی ڈانگ فینگ شینگ سے کہتا ہے کہ کیسے اب یولین اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے کیونکہ اب کسی نے یولین کو مارنے کی کوشش کی تو وہ بھی مر سکتا ہے ڈانگ فینگ سوچتا ہے کہ ان سب کی اچھی بات یہ ہے کہ یولین کو ہولی سیل کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا اور وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گی یولین سو کر اٹھ جاتی ہے اور ڈانگ فینگ اسے ڈیسٹینی بک ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ پھر سے بھوگ لگنے کا بہانہ بناتی ہے اس کی وجہ سے ڈانگ فینگ کو بھی بھوگ لگنے لگتی ہے اور دونوں کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں جہاں یولین ڈانگ فینگ سے اس کا نام پوچھتی ہے ڈانگ فینگ اسے اپنا نام بتانے لگتا ہے کہ یولین کو چھیک آ جاتی ہے اور وہ صرف اس کا آدھا نام سن کر اسے ڈا کھینگ بلانے لگتی ہے یولین دوبارہ پورا دن کسی طرح زائع کر کے ڈیسٹینی بک کو ٹھیک کرنے کا کام اگلے دن پر ٹال دیتی ہے اور ڈانگ فینگ بھی ہولی سیل کی وجہ سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ اگر ہولی سیل نہیں ہوتی تو وہ اسے کب کا مار چکا ہوتا آخر اگلے دن یولین ڈیسٹینی بک کو ٹھیک کرنے لگتی ہے لیکن پورا ٹھیک کرنے سے پہلے ہی بھی ہوش ہو جاتی ہے ڈانگ فینگ شینگ کو اسے چیک کرنے کیلئے بھولاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ہاؤٹن ٹاور میں بجلی لگنے کی وجہ سے ہی ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم چینگ ہینگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست رونگ ہاؤ کے ساتھ نظر آتا ہے یہاں چینگ ہینگ کے ایک فلیش بیک سے پتا چلتا ہے کہ رونگ ہاؤ ایک جنگل میں بہت زخمی لیٹا ہوا تھا تب یولین نے آ کر اس کی مدد کی تھی اور یہ سین یہی کٹ ہو جاتا ہے شینگ ڈانگ فینگ کو بہت سارے طریقے بتاتا ہے جس سے اورکٹ پلانٹ کو جلتی کرا جا سکتا ہے اس میں سب سے پہلا کام صبح کی اوس کو جمع کر کے یولین کو پلانا تھا ڈانگ فینگ پہلے تو شینگ پر بہت غصہ کرتا ہے لیکن اگلی صبح ہی جنگل میں اوس جمع کرتا ہوا نظر آتا ہے جسے وہ یولین کو لا کر دیتا ہے یون جون اور چینگ ہینگ کی باتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی پہلے سے ایک فیری کے ساتھ انگیجمنٹ تیع ہے لیکن وہ فیری غائب ہے اور چینگ ہینگ کو اسے ڈھوننے کی ذمہ داری دی گئی ہے شینگ ڈانگ فینگ کو بتاتا ہے کہ آرکھٹ پلان کے لیے صبح کی سورج کی روشنی بہت فائدے مند ہوتی ہے جس وجہ سے ڈانگ فینگ صبح صویرے یولین کو جگہ کر ایک خوبصورت جگہ سنرائز دکھانے لاتا ہے یولین بہت خوش نظر آتی ہے اور ڈانگ فینگ بھی اسے دیکھنے میں لگا رہتا ہے اسی راج یولین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ڈانگ فینگ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے اگلی صبح یولین بہتر محسوس کرتی ہے اور ڈانگ فینگ سے باتوں میں لگی ہوتی ہے وہ اسے چینگ ہنگ کی بہت تعریفیں بھی کرتی ہے اور ایموٹل ایگزیم کے بارے میں بھی بتاتی ہے ڈانگ فینگ ایموٹل ایگزیم میں یولین کی مدد کرنے کا فیصلہ لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یولین اندر سے کمزور ہے ایموٹل ایگزیم کا دن آ جاتا ہے جسے شنشن کے سارے بڑے لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں ساری فیریز کو جنگل میں سے ڈیمنز کو پکڑ کر لانے کے لیے کہا جاتا ہے جس نے ڈیمن کو پہلے پکڑ لیا وہ جیت جائے گا ایسے ساری فیریز جنگل میں ڈیمن کو ڈھوننے لگتی ہے تب ہی ڈیائی اپنی ماسٹر کے کہنے پر یولین کو مارنے کے لیے ایک شیطانی روح کو اس کے پیچھے لگا دیتی ہے لیکن ڈانگ فینگ ڈیائی پر حملہ کر کے یولین کو بچا لیتا ہے اور ڈیائی بھاگ جاتی ہے ڈانگ فینگ کی مدد سے یولین ڈیمن کو بھی پکڑ لیتی ہے یولین کی فکر میں چینگ ہینگ بھاگتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور ڈانگ فینگ غائب ہو جاتا ہے رانگ ہاؤ کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ چینگ ہینگ ضرور یولین کے لیے دل میں کچھ رکھتا ہے اس کے بعد ایک راز کھل جاتا ہے کہ رانگ ہاؤ ہی ڈائیلی کا ماسٹر ہے جو ہر وقت ماسٹ پہن کر رکھتا ہے وہ ڈائیلی پہ بہت غصہ کرتا ہے لیکن پھر اس کے پیچھے ہیل فائر کا نشان دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ڈانگ فینگ واپس آ چکا ہے رانگ ہاؤ کی ماسٹر اصل میں چیڈی تھی جسے وہ کافی سالوں سے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں لگا تھا اور وہ ڈانگ فینگ کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ چیڈی کی سپیرٹ کو ڈھونتے ہوئے ضرور آئے گا تاکہ وہ اپنے سولجرز کو سیل سے آزاد کروا سکے جالینڈ ڈانگ فینگ کی مدد سے جیتنے پر خوش نہیں ہوتی اور محل سب سچ بتانے آتی ہے لیکن محل میں چینگ ہینگ اس کی بہت تعریف کرتا ہے جس کے بعد وہ خوشی خوشی آربیٹر ہال واپس آ جاتی ہے ایک فیری کو چینگ ہینگ سے محبت کرنے کی وجہ سے یون جونگ بہت ساری سزا دے دیتا ہے اور چینگ ہینگ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر وہ جالین کی سرکشہ کرنا چاہتا ہے تو اسے وہاں سے دور رکھنا ہوگا یہاں آخر ان کے بارے میں پورا سچ پتا چل جاتا ہے کہ ایک بار چینگ ہینگ جنگل میں بہت سخمی لیٹا تھا تب جالین نے کافی دنوں تک اس کی صحیح ہونے میں مدد کی ایسے چینگ ہینگ کو اس سے محبت ہو گئی لیکن اسے مجبوری میں جالین کی ساری یادیں مٹا کر محل واپس لوٹنا پڑا اس وجہ سے جالین کو صرف یہ یاد ہے کہ چینگ ہینگ نے اس کی مدد کی تھی چینگ ہینگ ایمورٹل ایگزیم کے فائنل لسٹ میں جالین کا نام کارڈ دیتا ہے اور جب جالین کو ریزل کا پتا چلتا ہے تو وہ رونی لگتی ہے ڈانگ فینگ اسے روتا دیکھ اپنے جادو سے انویزبل کر کے ساتھ محل لاتا ہے جہاں وہ یون جونگ اور چینگ ہینگ کی باتیں سننے لگتے ہیں چینگ ہینگ یون جونگ سے کہتا ہے کہ اس نے جالین کا نام اسی لیے ہٹایا کیونکہ وہ ایک کمزور فیری ہے اور محل میں رہنا ڈیزرب نہیں کرتی یہ سب سنکر جالین اور اداس ہو جاتی ہے آربیٹر ہال میں واپس آنے کے بعد ڈانگ فینگ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے ہاؤنٹن ٹاور میں ہوئی چال کی وجہ سے یون جونگ چینگ ہینگ کو ہر جگہ چانبین کرنے کے لیے کہتا ہے اس لیے چینگ ہینگ سپائیوں کے ساتھ آربیٹر ہال چانبین کرنے آتا ہے جالین کو ڈانگ فینگ کے فکر ہونے لگتی ہے اور اسے چھپانے کے لیے وہ اسے ساتھ لے کر پانی میں کوچ جاتی ہے ڈانگ فینگ گہری سوچ میں نظر آتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی نے اس کی حفاظت نہیں کی تھی اتنے میں جالین پانی میں زیادہ دیر سانس نہیں روک پاتی اور ڈومنے لگتی ہے ڈانگ فینگ کافی سوچنے کے بعد جالین کو کس کر دیتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے چینگ ہینگ کے جانے کے بعد دونوں آربیٹر ہال واپس آ جاتے ہیں جہاں جالین شرما کر روم میں چلی جاتی ہے جالین کو ڈانگ فینگ کی فکر ہونے لگتی ہے اور وہ اسے پانی میں کسی طرح بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دیتی ہے ڈانگ فینگ کی جب آنکھ ہوتی ہے تو وہ ایک لے کے بیچ بوٹ پر ہوتا ہے جہاں جالین بھی اس کے ساتھ بیٹھی نظر آتی ہے جالین ڈانگ فینگ کو اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر یہاں سے بھاگ جانے کیلئے کہتی ہے اور پھر اسے بوٹ پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے ڈانگ فینگ پھر گہری سوچ میں نظر آتا ہے اور رات میں آربیٹر ہال واپس آتا ہے جہاں وہ جالین کے ساتھ ہاتھ پر اپنے خون سے بنا ایک بریسلے پہنا دیتا ہے جو ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا شینگ ڈانگ فینگ کو بتاتا ہے کہ جالین پورے طریقے سے ٹھیک ہو چکی ہے اور ڈانگ فینگ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جالین پورے طریقے سے ٹھیک اسی لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اسے ڈانگ فینگ کی فکر تھی بریسلے پہنانے کے بعد ڈانگ فینگ انویزبل ہو کر جالین پر نظر رکھنے لگتا ہے اگلی صبح سیرمنی کا دن آ جاتا ہے جہاں ساری فیریز کو پتا چلنے والا تھا کہ ان کی پوسٹ کیا ہے اور جالین کو ہزار سال سے اس دن کا انتظار تھا جالین کے جانے کے بعد چینگ ہنگ آربیٹر ہال دوبارہ آتا ہے اور اس بار ڈانگ فینگ اس کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیتا ہے ڈانگ فینگ کو دیکھ کر چینگ ہنگ حیران ہو جاتا ہے اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے سیرمنی میں جب جالین کے پوسٹ جاننے کی باری آتی ہے تو وہ جادوی پورٹل کے اندر جاتی ہے جہاں موجود ٹرٹل جسے موگور مانتے تھے جالین کو اپنا ایک پرانا دوست کہہ کر پکارتا ہے جالین کنفیوزڈ ہو کر باہر آ جاتی ہے اور پورٹل سے اس کی اصلی پوسٹ کے بارے میں پتا نہیں چلتا یون جونگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور جالین کو مون ٹرائب کا حصہ کہہ کر سب کے سامنے اس کے دونوں ہاتھ رسی سے بان دیتا ہے بریسلٹ جالین کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جالین در کے مارے بریسلٹ اتار کر پھینک دیتی ہے ڈانگ فینگ جو چینگ ہنگ سے لڑائی کر رہا تھا اسے جالین کے خطرے میں ہونے کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ لڑائی چھوڑ کر جالین کو بچانے آ جاتا ہے سب ڈانگ فینگ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آرام سے انہیں روک لیتا ہے جالین جو آدھے ہوش میں تھی ڈانگ فینگ کی اصلیت جان کر حیران نظر آتی ہے لیکن زخمی حالت میں زیادہ کچھ نہیں کہتی ڈانگ فینگ اپنا بریسلٹ اٹھا کر دوبارہ جالین کو پہنا دیتا ہے تاکہ وہ سرکشت رہے اور پھر اکیلی سب سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ہیل فائر کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا اور وہ جالین کو گودھ میں اٹھا کے وہاں سے لے جاتا ہے جب وہ شن شن کے دروازے پر پہنچتا ہے تو چینگ ہنگ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور جالین کو چھوڑنے کیلئے کہتا ہے ڈانگ فینگ حملہ کر کے چینگ ہنگ کو زخمی کر دیتا ہے لیکن چینگ ہنگ تب بھی نہیں رکتا جالین ڈانگ فینگ کو دوبارہ حملہ کرنے سے روک دیتی ہے ڈانگ فینگ جالین کی وجہ سے محل پر حملہ کر دیتا ہے اور چینگ ہنگ کو محل کی حفاظت کے لیے جانا پڑتا ہے ایسے ڈانگ فینگ جالین کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب جالین ہوش میں آتی ہے تو وہ ڈانگ فینگ اور شنگ کے ساتھ ایک ریور پر بوٹ میں ہوتی ہے وہ ڈانگ فینگ کو دیکھ کر اسے معافی مانگنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی اصیت جاننے کے بعد اسے ڈانگ فینگ سے تھوڑا بہت ڈر لگ رہا تھا ڈانگ فینگ شنگ سے انہیں مون ٹرائب لے جانے کے لیے کہتا ہے جس کے لیے جالین تیار نہیں ہوتی لیکن اس کے پاس کوئی اور رستہ بھی نہیں ہوتا مون ٹرائب میں سب ڈانگ فینگ کو دیکھ کر جھک جاتے ہیں اور جالین یہ سب دیکھ کر حیران نظر آتی ہے ڈانگ فینگ اپنے محل میں آ جاتا ہے جہاں وہ شنگ سے جالین کو ایک کمری میں لے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے ڈانگ فینگ شنگ سے کہہ کر جن فینگ کو ان کی فیملی رنگ کے ساتھ بلانے کے لیے کہتا ہے جن فینگ ڈانگ فینگ کا بھائی تھا اور دونوں میں بلکل نہیں بنتی تھی کیونکہ جن فینگ ان کے پتا کی موت کی وجہ سے ڈانگ فینگ سے نفرت کرتا تھا جن فینگ بہت بدتمیزی سے ڈانگ فینگ کو رنگ دے کر چلا جاتا ہے اور ڈانگ فینگ اپنے غصے پر قابو کرتا نظر آتا ہے جالین محل سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شنگ اسے روک لیتا ہے اور ڈانگ فینگ کے پاس لے آتا ہے ڈانگ فینگ جالین کو اپنا ساتھ ایک دروازے کے سامنے لاتا ہے جس کے کھولے پر سامنے جالین کو آربیٹر ہال ملتا ہے وہ خوش ہو کر وہاں بھاگنے لگتی ہے اور ڈانگ فینگ بھی اسے دیکھ کر اچھا محسوس کرتا ہے لیکن جب ڈانگ فینگ اسے بتاتا ہے کہ جگہ اس نے اپنے ایک زبردست کارپینٹر سے کہہ کر بنوائی ہے تو جالین اداس ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس کا اصلی ہال نہیں تھا دونوں میں بحث ہو جاتی ہے اور یہاں ڈانگ فینگ جالین کو بتا دیتا ہے کہ وہ اس کا خیال صرف ہولی سیل کے کرس کی وجہ سے رکھ رہا تھا یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور جالین بھی اداس ہو جاتی ہے جالین بہت سوچنے کے بعد ڈانگ فینگ کو بلاتی ہے وہاں وہ اسے دھوکہ دے کر کس کر دیتی ہے اور ان کی بوڈیز بدل جاتی ہے ڈانگ فینگ اسے میں آ کر اسے دوبارہ کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جالین اسے بتاتی ہے کہ بوڈی بدلنے کے لیے انہیں بجلی کی ضرورت ہے اسی لیے اب انہیں بجلی کرکنے کا انتظار کرنا ہوگا ڈانگ فینگ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اور وہ جالین کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ کوئی گربر نہ کر دے رونگ ہاؤ ماسک پہن کر جانگ فینگ کے پاس آتا ہے اور ڈانگ فینگ کو مارنے میں اس کی مدد مانگتا ہے جس کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے رونگ ہاؤ کو اپنے کچھ جاسوسوں سے ڈانگ فینگ اور جالین کی بوڈی ایکسچینج ہونے کا بھی پتا چل جاتا ہے اور وہ اس بات کے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتا ہے ڈانگ فینگ کو آسمان میں بجلی کرکتی نظر آتی ہے اور وہ فوراں جالین کو اپنے ساتھ جنگل میں لاتا ہے لیکن بوڈی ایکسچینج کرنے سے پہلے ان کے سامنے رونگ ہاؤ اور ڈائی آ جاتے ہیں ڈائی ڈانگ فینگ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اچانک چینگ ہنگ سامنے آ کر اسے روک دیتا ہے اور ایسے یہ پارٹ یہی ختم ہوتا ہے آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو فور وانچنگ موسیقی